اسپتال میں پچھلے دو مہینے سے سٹی سکین کی مشینیں بند پڑی ہیں اب اس کی وجہ سے مریضوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نجی سینٹر سے مہنگے داموں پر جانچ کروانی پڑ رہی ہے اس طوران مریضوں سے اور ان کے تیمارداروں سے ہمارے ٹیم نے بات کی ہے ان کا کیا کہنا ہے زیادہ دکھاتے ہیں آپ کو راج کی اسپتال بارڈ میر میں استیت ایک ماتر سٹی سکین مشین بیتے دو مہینے سے بند پڑی ہے ایسے میں راج کی اسپتال میں آنے والے مریضوں کو خاصی سمشیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہاں پرتی دن چالیس کے قریب جو ہے ٹرما سینٹر کے مریض آتے ہیں اور ان میں سے زیادہ ایکسیڈنٹ کے کیس ہوتے ہیں ان کو سٹی سکین کی سب سے زیادہ ضرور ہوتی ہے ایسے میں جو امرجنسی کے دوران ان مریضوں کو جو ہے بارڈیجی سینٹروں سے سٹی سکین کروانی پڑتی ہے وہاں پر انہیں پانچ سے دس ہزار روپے ایک سٹی سکین کے دینے پڑتے ہیں لیکن سب سے بڑی سمشیہ آیا ہے کہ راج کی اسپتال میں بڑھتی ہونے والا مریض یہاں سے ایک کلومیٹر باہر جاتا ہے اور سٹی سکین کرواتا ہے یہ سب سے بڑی سمشیہ آیا ہے آپ دیکھئے کہ یہ ایک ماتر سٹی سکین سیٹر ہے جو بند بڑھا ہے آپ دیکھئے اس کے اندر جو ہے اندیرہ چھایا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے جو یہاں کے جو سنچالک ہے وہ اس کو بند کر چکے ہیں ابھی تک اور اس معاملے میں جب ہم نے بوستاس کی تو سامنے آیا کہ یہ مسین جو ہے سولہ سلائس کی ہے اور بارڈ میر میں جو جرورت ہے وہ ایک سو اٹھائیس سلائس کی سٹی سکین مسین کی ہے ایسے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ایک نئی مسین لگانے کی قیوات ہے وہ چل رہی ہے لیکن اس کے بجٹ کے اباؤ میں وہ اٹھکی ہوئی ہے ان لوگوں سے پتا چلا کہ دیباؤلی کے بعد اس طرح کی مسین لگانے کو لے کر جو ہے چار ایمبر چندرہ ہمارے ساتھ یہاں کے کوئی سٹاپ بین سے پوچھیں گے یہ کتنے سمیش سے یہ مسین بند پڑی ہوئی اور کیوں بند پڑی ہوئی ہے کہنا میں آپ کا جسون سنگھ اچھا یہ مسین کتنے ٹائم سے بند پڑی ہوئی دو مہینے سے کیا کوئی کاران مسین کوئی پارٹ ٹندر سے ہے خراب ہے پارٹ اسیو نہیں گیا بھی نئی مسین گی ہو رہی ہے اچھا یہی مسین ٹھیک ہوگی یا پھر نہیں مسین آئے گی تو کہہ رہے ہیں کہ پچھلے اٹھارہ مہینوں میں مسین کبھی ٹھیک چلی نہیں ایک دن چھوڑکے ایک دن خراب ہوتی رہی نہیں نہیں ایسا تھا کچھ نہیں ہے بیچ میں تھوڑا ہو گیا تھا کچھ سو پارٹ لگا لیا تھا باپس صحیح اچھا اب جو یہ سٹاپ تھا سٹیسکن کے لیے وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے وہ تو ابھی مسین بند ہے تو ابھی سٹاپ اچھا جب چلتا تھا تو پرتے دن کتے مریض یہاں پر آ جاتے تھے سمتنگ پچاس کے سمتنگ ہو جاتے تھے اچھا اب کل میلا کہ جو پچاس مریض ہیں ان کو باہر جانا پڑھ لیا ہے ابھی تو ہو رہی ہے اندر والی بندیاں تو باہر جاتے ہیں اور پچاس سمتنگ پچاس بچپن کے بیچ میں ہوتا تھا آپ دیکھئے کہ یہاں باڑمی راج کی اسپیال میں سب سے بڑی سمسیا ٹرومہ سینٹر کے مریض ہیں ان کو ہو رہی ہے قریب 30 سے 35 سے 40 مریض جو ہے پرتے دن ٹرومہ سینٹر کے یہاں آتے ہیں ان کو یہاں سے ایک کلومیٹر باہر جا کر میری سینٹروں سے سٹی سکن کروانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے چھوڑ کہاں لگی ہے چھوڑ سر پہ لگی ہے یہاں ٹاکے آئے ہوئے سٹی سکن یہاں ہوسکل میں ہے نہیں میں نے کئی سے بھی پیسے ادار لے کے اور باہر جا کے کروانے ہیں جو پرابیٹ ہے یہاں سے لگ بک یہ سندی سوڑا ہے سائٹ جانا پڑتا ہے بیچ میں آتا ہے وہاں کروانے پر لے کے چھوڑ پرشے لگے دو جائر روپے دولار سٹی سکن کے لے لیے باقی یہاں دو سو ڈائیسوڑی روپے رکسہ سے لے کے گئے اور لے کے آئے ان سے لے لیے کچھ سمشیاں ہوئی وہاں پر آنے کے لیے سمشیاں ہوئی میرے پیر درد کر رہے تھے دو جنے میرے کو پکڑ کے رکسے میں بٹھایا پھر وہاں ہوتا رہا پھر وہاں سے لے یہ سب سمشیاں یہاں ہوتا سرکاری میں تو خائدہ ہوتا نہیں ہے کیا مانگ کرتے ہیں مانگ یہی کرتے ہیں کہ جو مسین ہے یہاں بتا رہے یہ خراب ہے تو خراب کوئی اس کو ٹھیک بھی کیا جاتا نہیں تو ٹھیک ہوگا ہے جن پیسنٹوں کے لیے گریبوں کے لیے اچھا رہے یہ واسطتکتہ ہے کہ سی ٹی سکین کے اندر جو تو ٹھیک ہوتا ہے تو ٹھیک سکین کے اندر کافی مل جاتے مریض کو اپسار ڈوکٹر کو رات مل جاتے اپسار کے لیے اس کو کیا پروبلم ہے پار ریپر کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے اب یہ دو مہنے سے کافی مریض بٹھک رہے ہیں ان کو اچھ داموں کے اندر کروانا پڑتا کروانا پڑتا یا پھر ان کو باہر جانا پڑتا اندر ہوتا ہے بھرتی مریض جو ہوتا تھا اس کے لیے نیسول ہوتی تھی باقی کم ریایت درک اندر الگ الگ سی ٹی در تھی سترہ سو روپے تھی اگر سو روپے تھی دو جا رہے ہیں اب ستہ سو روپے الگ الگ وہ باہر جا کے وہ ریٹے ڈبل ہو جاتی ہے یہ واسطکتہ ہے کہ مریضوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے لیے ہمارے بڑھ جب سے ہمیں یہ معلوم پڑھا تب سے ہم نے ہمارے جن پتی نیتی نیتاؤں سے سمپرہ کر کر یہ ہم نے اوپر لیول تک اس کا پتا کروایا ہے اب ہم نے پرساسان کو بھی کہا ہے یہاں سے جو اس کا ٹینڈر پڑ کریا اس کے وجہ سے لیٹ ہو گیا تو کہیں پرساسان ان کی لاپروائی کے وجہ سے لیٹ پڑ کریا ہو گیا کیونکہ پندہ سال تک جب کمپنی گواز ٹینڈر تھا اس کا سمیں پورا ہونے سے پہلے یہ ٹینڈر کرنا تھا یہ اس وجہ سے لیٹ ہو گیا اب ہم نے پساسان ان کو سب سے کہا ہے جلدی سے اس کا ٹینڈر کر کر وہ جلدی سے یہ سیٹی سکن چالو کر رہے وہ عام جن ناگریکوں کو اس کا راحت ملے اس کے لیے جلدی سے ہی کرنا کریں اس کے لیے آپ روائی مانتے ہیں یہ میں تو میں اسپطال پساسان کے لیے کہ کوئی بھی ٹینڈر پڑ کر رہا ہوتی ہے اس سے مہینہ دو مہینے پہلے اس کو کرنا چاہیے یہ لیٹ ہو گیا ہے یہاں کے گریب جو لوگ ہیں جو وہ بھگت رہے ہیں کہ ان کو بات اچھ داموں سے کروانے پڑا ہے یہاں سرکار کی جو مکھے مندری جی کی یودنا ہے اسپطال گندہ جو بھی مری جائے اس کو نیسول دوائی ملے نیسول جانچے ملے وہ اسے ان کو لاب نہیں مل رہا ہے اور بات جائے کہ ان کو اچھ داموں سے اندر ان کو سی ٹی مجبور ہی کروانے پڑی نہیں سی ٹی سکیند مسین جو ہے اس کا ایموئی عمرہ تھا وہ جلی تیس جلی تک تھا اور اس کے بعد میں ہم نے تیم مینک ایسٹینشن کی پوشش کی تھی لیکن وینڈر نے جو ہے وہ ایموئی آگے باتانے کے لیے سائن نہیں کی اور نئی ٹینڈر کرنے کے لیے ہم نے راج میں اس کو پہلے بھی کئی بار لکھا ہے اور ابھی بھی لکھا ہے تو پاسہ کرتے ہیں کہ جلدی نئی ٹینڈر ہو جائے گا وہ مہینے سے زیادہ کا سمیں بھی چکا ہے اور باڑ میں راج کے ہسپتال کے اندر سی ٹی سکین کی مسین جو خراب پڑی ہے اس کو لے کر ہسپتال پرساسن کا دعویہ ہے کہ جو پرانا وینڈر ہوا کرتا تھا اس کا جو ٹینڈر ہے جو انوبند ہے وہ سماپت ہو چکا ہے نئی ٹینڈر کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اور جیپور اس تحت راج میں اس کو اس کی سوچنا دی گئی ہے جلدی نئی ٹینڈر ہونے کے بعد نئی مسین لگائی جائے گی لیکن جب تک مسین نہیں لگائی جاتی تب تک مریضوں کا بھگوانی مریض ہے کیونکہ جو ٹرومہ سینڈر کے مریض آتے ہیں جن کے سیر میں گمبیر چوٹے ہیں اس طرح کے کئی مریض ہے جو روزانہ راج کی استوال کے آتے ہیں لیکن ان کو باہر جا کر گریٹی سینڈروں میں مہنگے داموں میں جا کر سیٹی سکین کروانے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے راجو مالی اینڈی ٹی وی راستان بارمیت